مائیوری 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 دیکھ لیں گا جیپ گریس پرانٹ آج میں بھائی ہے مجھے کہنے کا مطلب یہ تھا بھائی صاحب میرا نام مسددیلہ سلو جا ہے دیکھو ڈاڈا یہاں نام سے کچھ نہیں ہوتا کنجیومر نمبر سے کام کلتا یہاں 3033333 اگلے میں نے گھٹ پہنچا دیں گے مجھے گیس چاہیے کیا تو یہاں مٹی جل کہاں ملتا ہے نہیں بھائی مجھے گیس سلینڈر سلینڈر کرنا ہے کیا ہاں میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے تو بھائی سلینڈر کا بھی ٹرانسفر کرنا ہے جہاں پہ ٹرانسفر ہوا ہے وہاں پہ آپ کی کمپنی کی برانچ نہیں ہے تو بھائی تم سلینڈر کر دو آ تو وہ ہی تو سلینڈر کر گی تو پیسے باپس لینے ہیں تو رجا سب پھونے پر لے دے لوگے کیا نہیں نہیں اس کے لئے تو آؤں گا اور پیسے لوں گا تو آؤ میوری میوری کیا ہے نہیں میں نے سوچا میں وہ گیس اجنسی جا رہا ہوں تو میں بتا دیں مجھے کیوں بتا رہے ہو میں نے سوچا پتا دیتا ہوں پھر تم بعد میں کہتی ہوں بتا کے نہیں کہے تھے اچھا اچھا جاؤ لیکن لوٹ کے جلدی آنا بس یوں گیا یوں آیا یہ نہیں کہہ سکتا کیوں گیس اجنسی میں بہت چکر لگواتے ہیں سنا ہے کون کہتا ہے کہتا کون ہے پسلے ایک مہنے سے میں خود چکر کاٹ رہا ہوں ہم نے کہا تھا کیا چکر کاٹو تو کیا کروں گھر میں گیس نہیں ہے گیس چاہے تو پھر فارم لے لو نا اپلائے کرو میڈم میرے پاس کنیکشن آرڈی ہے تو کیا چاہیے گیس کمال ہے کنیکشن بھی دو گیس بھی دو یہ ہی تو پھر میڈم آپ گیس نہیں دیں گے تو گھر میں کھانا کس سے بنائیں گے سٹو فری میں کیوں دیا تھا اس کے اوپر بناتے ہو تو ایک مہنہ ہو گیا تو ایک مہنہ اور بناو نا گیس کی شورٹیج ہے کمال بھائی بھائی آپ اتنے سینئر پان کھانے والے ہیں تو دیکھ کے ٹھوکیے آپ کو کیوں پتا ہم سینئر پان کھانے والے ہیں مطلب ایسا اچوک نشانہ جو دیوار پہ پڑے اور پیکدان میں نہ پڑے وہ تو اس ہی کا ہو سکتا ہے جو سالوں سے پان کھا رہا ہو یہ بھائی آپ کو تریف کر رہا ہے کی برائی اب میں آپ کی برائی کیا کروں گا یہ ملدب آپ تو برا کام کر رہے تھے نا جی جی ہاں نہیں کچھ نہیں یہاں انچارج کون ہے پٹےل صاحب جی thank you شکلہ جی مجھے ایک گھر چاہیے ہاں بکنگ کرا دی ہے جی نہیں تو گوڈ ہم دلواری ٹھے گا اے بھائی صاحب یہ پٹےل صاحب کام ملے گی پچہ نہیں بھائی صاحب اے بھائی صاحب یہ پٹےل صاحب کام ملے گی مجھے معلوم نہیں بھائی صاحب کمالے یار یہاں کسی بھائی لگتا ہے یہ یہیں آفیس میں کام کرتے ہیں ان سے پوچھ لیتا ہوں یہ بھائی صاحب یہ پٹےل صاحب کام بیٹھتے ہیں وہ بھائی جی thank you پر یہاں تو پٹےل صاحب ہے ہی نہیں کہاں چلے گئے پٹےل صاحب کہاں کونوں پٹےل صاحب کو بھائی نہیں اے بھائی صاحب جی یہ پٹےل صاحب یہیں بیٹھتے ہیں پر ہے نہیں ہاں پتہ ہے پشا بشا کرنے گے ہاں ہاں کب تک آئیں گے اگلے مہینے ہاں تو تب تک کرتے رہیں گے ہاں بھائی تب یہ خراب کنٹرول نہیں ہوتا اس لئے میڈکل ہے اچھا تو پہلے نہیں بتا سکتے تھے آپ نے پوچھا نہیں تھا میں نے پوچھا تو تھا کہ انچارج کون ہے تو میں نے بتایا نا پٹےل صاحب پر یہ تو نہیں بتایا کہ آج نہیں آئے ہیں تو آپ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا یہ تو نہیں پوچھا تھا تب اب ہم کو سپنے میں تھوڑ ہی آئے گا کہ تم پوچھنے آئے اگل ہم کو لگا کہ تم صحیح جنرل نولیج کے لئے کیل چارج کون ہے ہم جنرل نولیج بڑھانے کے لئے دھنے باد اب یہ بتا دیجئے سرینڈر کہاں کرنا یہ پاس میں پولیس تھانے وہ ہی چاکے کر دو کیا؟ ہاں گیس سیلینڈر پولیس تھانے میں گیس سیلینڈر پولیس تھانے میں ہم نے بتا دیں اے اوشا جی کون ہے ہم نے بگل بیٹھی کلی ہر والی وہ پھولتے بات کریں کلی ہر ہاں ہاں تیری کو بھی ہاں 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 پھر اوہ اچھا اچھا پر ایسے کیوں ہاں ہاں اچھا یہ بات ہے ہاں ہاں بائش سب یہ کس سے بات کر رہی ہیں پتہ نہیں جی یہ ایک گھنٹہ ہو گیا بات کر رہی ہیں اسکیوز می میڈام میں ایک گھنٹے سے ہواد دیروں سنتی نہیں ہے اچھا یہ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساڑی کتنے کی ہوگی کونسی ساڑی یہ نہیں ہے خمیز ہے ساڑی وہ ہے پتہ نہیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیڑھ سو روپے کی ساڑی ہوگی اور ساتھ میں بلاوز فری ہے اچھا جی اور یہ کان میں جے بندے پہنے ہوئے یہ اصلی ہیں نکلی ہیں پتہ نہیں جی نکلی ہیں کون بولا نکلی ہیں کون بولا میں تجھے بات میں فون کرتے کون بولا نکلی ہیں یہ جو سیٹ ہے نا پورا پانچ ہزار کا ہے اور یہ ساڑی ساڑے چار سو کی ہے اور ساتھ میں بلاوز فری سمجھے ہیں تمہاری جی میرا نام مسددیلا سلوجا ہے اور میں گیس کا سلینڈر سرینڈر کرنے کے لیے آیاں کیا سرینڈر جی سرکاری نمبر لگ گیا کیا جی نہیں میرا ٹرانسفر ہو گیا تو گیس کی بھی ٹرانسفر کرا لو نا جہاں میرا ٹرانسفر ہو گیا وہاں پہ آپ کی ایجنسی نہیں ہے کہاں ہوا ہے گھاتمپور نہیں ہے نا ایجنسی وہاں تو ایجنسی کھلوا دیتے ہیں بولو دے دو جی جی مطلب پانچ لانگ ڈیپاوزی جمع کر دیجئے ایک بارہ بارہ کامرہ بس کھل گئی گیا ایجنسی دیکھیں میڈم وہاں پہ لوگوں کے پاس گیس کا کنیکشن نہیں ہے تو سلینڈر کیا لیں گے یہاں جن کے پاس کنیکشن نہیں ہے انہیں گیس تھوڑی ملتی ہے ہاں ہاں جن کے پاس کنیکشن نہیں ہے ان کو آسانی سے ملکے بولو دیلا دوں نا 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 ایجنسی نہیں چاہیے بس مجھے تو گیس کا سلینڈر سلینڈر کرنا ہے ہمارا کیا جاتا ہے یہاں پہ لوگوں کو کنیکشن نہیں ملتا اور ان کو گیس سلینڈر کرنا ہے ٹھیکے چلو یہ لو فارم پانڈے جی کے پاس جاؤ وہ بتائیں گے کیا کنے کیا بتائیں گے وہ اری وہ بتائیں گے بولا مساد دلال سلو جا آپ نے اپنا کنزیومن نمبر نہیں لکھا اوہو میں لکھنا بھول گیا جی وہ 3033333 اری آپ کو گنتی نہیں آتی کیا تب سے آپ 33 کیے جا رہے نہیں میں 33 نہیں کیے جا رہا ہوں میں اپنا کنزیومن نمبر بتا رہا ہوں آپ کو تو 3 سے آگے بھی تو بڑھو نہیں پر وہ تو 3 سے ہی ہے نا کتنی بار 3 ہے 4 کیا ہاں 3031 323334 مطلب 303333 اوہ sorry it's my fault ایڈریس ایڈریس تو لکھایا جی ہم کو ٹیلی کرنا جو لکھا وہی بولو کیوں نہیں پتہ لگا لکھا کچھ اور ہے بول کچھ اور اور ہو کچھ اور امی نہیں میرا پتہ ہے 333 بٹا 33 3rd گردوارہ اس کے پیچھے 3rd cross lane میں مکان نمبر 3 دنڈے کے بارے میں بتاؤ دنڈا تو بڑا گنڈا ہے مارکٹ بڑا منڈا ہے اور اوپر سے دینا پڑتا چندہ ہے مطلب صبح سے لے کے شام تک دکان پہ بیٹھو تو چاہ پانی بھی نہیں ہاں سے لہتا ہے دنڈے کو حال نہیں پوچھ رہا ہوں تو پوچھ رہا ہوں دنڈا کیا کرتے ہو وہاں الیکٹرک کی دکان ہے لیکن یہاں پہ تو لکھا ہے کہ ٹرانسپر ہو گیا گھاٹمپور جا رہا ہوں ہاں ناکری کرتے ہو نا جی ہاں تو ابھی تو بولے دنڈا ہے دنڈا ہے دنڈا ہے چونڈی ممی کی چونڈی باپا کی اور چونڈی بیوی کی اور چونڈی میری کی تو کیا ہے کہ میں کھاتا بہت ہوں نا تو پاپا نے سوچا کہ اگر اس کو ایک روپیا پورا دے دیا تو کئی ایسا نہ ہو کہ یہ پوری گیس بیچ کے پورا روپیا ہی کھا جائے تو انہوں نے میرے پاس چونڈی کا حصہ دیا اچھا اچھا لیکن میرا تو پورا روپیا مل جائے گا نا پاگل روپیا مل جائے گا میرے پاس چونڈی تو روپیا کہاں سے مل جائے گا آپ کی چونڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو اپنے گیس سلیڈر کے ڈیپوزٹ کی بات کر رہا ہوں پانچ ازار روپیا مل جائے گا نا ہاں ہاں بالکل بالکل وہ تو مل جائے گا آپ کا ٹرانسفر ہو گیا نا جیہاں جیہاں میرا ٹرانسفر ہو گیا کیا ہوا کہ میرے ترقی ہو گئی پھر ٹرانسفر ہو گیا آپ کی ترقی ہو گئی جی ہاں میں کلرک تھا نا تو اب ہیڈ کلرک ہو گیا ہوں نے نے مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے نا تو کیسے یقین دلاوں کچھ مٹھائی اٹھائی کلاو تو ابھی کوئی یقین ہو گا اوہ اچھا اچھا ہاں ابھی کھلا دیتا ہاں مٹھائی ہاں چکلا جی جی سر اے بھئی مسددل آج جی کی ترقی ہوئی ہے کچھ مٹھائی اٹھائی ہو جائے جی سر جلائی سر یہ لیجی جی سر مٹھائی لانا ابھی لکھے آتے ہیں تو سر وہ میرا ریفنڈ تو مجھے مل جائے گا ہاں دو دن میں چیک ریڈی ہو جائے گا اچھا بس آپ ایک کام کیجئے وہ سلینڈر اور ریگولیٹر زیادہ جمع کر دیجئے میں کلی جمع کر دیتا ہوں ہاں تو ہمارے آفیسر ہے پانڈے جی وہ چیک کر لیں گے کوئی ڈیمیج مہمش تو نہیں ہوا یہ نہیں سلینڈر تو میرا ایک دم ٹکا ٹک ہے اس کے اندر نہ ہو آنڈے جی چیک کریں گے بھائی پلیز جی ٹھیک ہے تو میں کل لائکے سلینڈر بھی جمع کر دیتا ہوں ہاں دو دیر میں آپ کا چیک ریڈی ہو جائے گا جی تینکیو مٹھائی آ رہی ہے مٹھائی کھا کے جائیے گا نہیں وہ میری طرف سے آپ ہی کھا لیجئے گا ہاں 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 میں تو سک کی طرف سے ہی کھاتا ہوں ہاں ہاں اچھا لے ہوئی رادھیان سے رکھ تو یہیں بڑا بھاری ہے بھاری مطلب کتنے کو دیکھ پانڈے جی جرائن کا سلینڈر دیکھ لیجئے ہاں یہ آپ کا سلینڈر ہے جی ہاں میرا سلینڈر پیپر کھاں ہے رکھ دیجئے ہم چیک کر لیں گے کب چیک کر لیں گے ایک دو دن لگیں گے دو منٹ تو ہاتھ لگانے میں لگ جائیں گے اس کے بعد دیکھنا پڑے گا سلینڈر ڈیمیج ہوئا ہے گیس کا چولا جی تو وہ کھاں ہے وہ چولا تو وہ تو خراب ہو گیا تھا دو مہینے میں زنگ لگ گئی تھی اس میں لیکن ہے کہاں ہے کہاں بیچ دیا دوسرا خرید لیا تو اس کے تو پیسے کٹیں گے ہاں کتنے ایک ہزار روپے وہ تو سات آٹھ سو روپے کا چولا تھا نا 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 ہمارا چولا ایک ہزار روپے کا تھا کیا بات کر رہا ہے ایک دم گھٹیا چولا تھا وہ تو لیتے موقع نہیں سوچا تھا تو کیا کرتے اس وقت تو آپ نے کہ دیا تھا چولا نہیں لوگا تب تک سیلنڈر نہیں دیں گے ہاں تو چولی کے بکار تو ان سیلنڈر واپس بھی نہیں لیں گے ارے بھئی کمال ہے تو ٹھیک ہے توسرا چولا لا کے دے دوں گا میں تو لا کے دیجئے میں ریپورٹ بنا کے دے دوں تب تو کلیرنس ہو جائے گا نا وہ اوشا جی بتائیں گے اوشا جی کیا بتائیں گی ارے میں ان کو فائل دوں گا آپ نے ریمارکس لکھوں گا میرے ریمارکس پہ وہ ریمارکس لکھیں گی تو آپ سے بھی ریمارک لیا جائے گا تب فائل آگے بڑے گی دیکھیں پاندی جی بات یہ ہے کہ میرا گھاٹم کو ٹرانسفر ہو گیا پرسوں مجھے جانا ہے اگر میں ساٹھ کلومیٹر دور جگہ ہے وہاں سے آنا گانا بڑا مشکل پڑے گا بھائی ہاں میں پتا ہے تو پھر کچھ کر دیجئے نا پلیز نہیں تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فائدہ ہو جی ہاں اس میں ہمارا کیا فائدہ آپ کا فائدہ دیکھیں انسان وہ ہوتا ہے جو سے دوسروں کے فائدے کی بارے میں سوچتا ہے اپنے فائدے کی بارے میں نہیں اسی میں فائدہ ہے تو آپ گھما پھر آکے کیوں فائدے کی بات کر رہا ہے متی اللہ کی simplest تجھ کروں دیکھیں جوں ہم کام کرتے ہیں اس کا پچیس پرسن کا فائدہ لے رہے ہیں لیکن آپ قائدے کی بات کر رہے ہیں اس لیے ہم اپنا فائدہ کم کر دیتے ہیں آپ سے بیس پرسن فائدہ لےتے ہیں اور آپ کو سو پرسنٹ کا فائدہ دے دیں گے بیس پرسن پہ پانچ ہزار روپے کا تو ہزار روپے ہو جائے گا گنی تو بڑی تیج ہے آپ کی آپ دیکھئے پانڈا جی ہزار روپے میں آپ کو دوں گا سات آٹھ سو روپے کا چولا آ جائے گا تو میرا تو پڑا نقصان ہو جائے گا بھائی بھائی ایک کے فائدے میں دوسرے کا نقصان تو ہوتا ہی ہے نہیں دیکھئے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ دوسرے کا فائدہ بھی سوچنا چاہیے تو سوچیں تو آپ میرا فائدہ سوچیں نا ارے دوسرا میں ہوں اور میں آپ پہلے ہیں پہلے کو پہلے کے نہیں بلکہ دوسرے کے فائدے کے بارے میں سوچنا چاہیے نہیں لیکن پانڈا جی میں ہزار روپے تو نہیں دوں گا اب پانچ سو تو میں بھی نہیں لوں گا اچھا پانچ سو پچیس میں دن نا 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 میری پانچ سو پہتیس میں دن اچھا چلو ٹھیک اوکے تو کل آجائیے کام پڑا دوں گا اچھا جی کو بول دنیا وہ کر دیں گی کام اچھا جی کر دیں گی ہاں پانچ سو پہتیس میں سے پہتیس تو وہی کھا جائیں اچھا یہ کیا سرکاری کاری آلے سمجھ رکھا ہے جو پیسہ کھا کے بھی کام نہیں کرتے ملن پندرہ دن ہو گیا ہے آپ کو پیسہ کھائے ہوئے لیکن ابھی تک آپ نے فائل آگے نہیں بڑھائی ہے روز آپ مجھے بھولا لیتی ہیں میں گھاٹمپور سے آتا ہوں اور آپ یہاں بیٹے بیٹے کہہ دیتی ہیں کل آنا تو تم کیا چاہتے ہو ہم گھاٹمپور میں آکے کہے کی کل آنا میرا مطلب ہو نہیں تھا آرے چھوڑو مطلب مطلب سب سمجھتے ہم ہم نے گھوس لیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے ہمیں خرید لیا ہے میں نے کب کہا کہ میں نے آپ کو خریدیا ملک تو ایسے رہا ہے میں بہتر نہیں کرنا چاہتا ہوں آج کل آئیے آئے جی ہاں دیکھیں یہ بات تو غلط ہے میڈم میں پندرہ دن سے روز یہاں پہ آتا ہوں روز آپ کہہ دیتی ہے کل آنا آج بھی میں آیا ہوں آج بھی آپ کہہ رہی ہیں کل آنا آرے ہمیں کے شوق ہے تمہیں یہاں بھلا کے بٹھا کے رکھنے کا کام نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے کب ہوگا کام تم جاؤ یہاں سے پھر کروں گی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں تو کل کر دیجئے گا ہاں کل آتا ہوں آرے آج تو جاؤ یہاں سے ہی ہاں آلالیتا بیزے تھی کیا آرے حال تو بہت خراب ہے یار ایک مہینے سے چکر لگا رہا ہوں روز کہہ دیتی ہے کل آنا کل آنا آپ کہہ دیئے پیپر ہی ٹھیک نہیں ہے ایکھو دوست یہ سب کھانے پینے کے ڈھنڈے ہیں سمجھ رو وہ کھلا پھلا چکا ہوں کس ہے وہ پانڈے جی کو لیکن فائل پہ فائنلی تو اوشا جی کے کام اٹھا نا اس کو بھی دیا ہے نا پانڈے جی نے پہنٹیس روپے دیا ہے اسے اچھا تو دیتھنا پہنٹیس بار چکا لگوائے گی کیا اور چھتیس میں بار کہہ گی کہ کل آؤ کیا کہہ ہو اچھا تو یہ بتا دو کتنے دے دوں کہ ایک ہی بار میں کام کر دے ایک سو کپٹھا دے دوں دے 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 پہلے نہیں دے سکتے تھے پہلے پتہ نہیں تھا میرے پوچھ لیتے کتنا لوگی مجھے لگا آپ کو پوچھو تو کہیں آپ برا نہ مان جائیں ہاں رشوت دے رہے تھے دارو تھوڑی جو بورا مانوں گا میری فائل میں نا ری ڈی ہے اور پیسے مل جائیں گے کب ملیں گے اب دیئے ہے تو مل بھی جائیں گے نا شکلا جی ڈی ماڈم یہ فائل بھاٹیہ جی کے پاس دے دو ان کے سائن لے لو ان کی پیمنٹ ریلیس کرنی ہے ڈی ماڈم ڈی شکلا جی ڈی زرہ جلدی کرا دیجے دیکھو بھائیا مستردیلہ ہم ہر کام جلدی کرا تھا اب آپ کی فائل دیڑ مہینے چاں اٹکی پڑی تھی ہم نے ایک منٹ میں آکے بھلا دیا کی نہیں بھلا دیا لیکن ہم نے کچھ لیا نہیں اوٹ دین جو ہم آپ کا سیلنڈر لے کے یہاں اٹھے تو کچھ لیا تھا آپ نے نہیں ابھی جب ہم فائل آپ کو پاٹیہ آپ کے پاس دیں گے تو کچھ لیا کے لیں نہیں کیا بات کر رہے ہیں ہر بار پاگل ہو گا ہے ہر بار ہی گلٹی کریں گے کیا ہم کیا کھو ہم اماں پیسے کا نام چنکے کیا کھونے لگتے ہو دو سو دو سو ہاں بھائیا لاسٹ کا اور آگے کا سب کلیر کر دو نہیں تو کلانا اچھا ٹھیک ہے مجھا تو لگا تھا بڑے شریف آدمی ہم شریف نہیں کیا نہیں نہیں ہمیں ہم تو کام کرا دیں تو مانے دیکھو بھائیا ہم بھاٹیا صاحب کو آج فائل بھی دیں گے آگے تمہارے مانے ابھی آگے کیا کرنا ہے فائل میں ہی لے جاتا ہوں یا رو یہ ہم اپنا کام کھڑی کرتے ہیں میرا کام ہو جائے گا ماتیا صاحب بتانا کیا ہے آپ کلائیے پٹیل صاحب سے اپنی پیمنٹ لے کے جائیے تھینکیو سر آپ نے میرا کام کرا دیا سر we value relationship ارے آپ آج جا رہے ہیں کل پھر آنا پڑ سکتا ہے تو ہم تو relationship maintain کر کے رکھتے ہیں تھینکیو سر ٹھیک ہے آپ جائیے کلائیے کل میں آکے پٹیل صاحب سے مل لو ہاں کیا ہاں اب دن بھر آفیس میں کچھ بے بیٹھے رہیں گے تو پائیس ہی ہوگا کوئی پیر میں موز ٹوڑی آئے گا تو اب کیا ہوگا آپ پریشن کرنا پڑے گا دی میں پائیس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنے کام کی بات کر رہا ہوں آپ کا بھی آپریشن کرنا پڑے گا کیا ہاں آپ پائیس میں انٹر کیا بھائی ڈونوں بار بار آ کے ٹنکٹے لائس میں میں یہاں پہ اپنے ڈیپاؤزٹ کا پیسہ لینے کے لیے آتا ہوں کوئی بھیگ مانگنے کے لیے نہیں آتا ہوں بھیکہ بھیگ مجھ سے مت مانگے گا تو کس سے مانگوں ہاں کیا جیچے بھئی میں کیا کروں ہمارا کیشئر بیمار ہے تو بیمار ہے تو بھئی کسی اور سے کہیے نا کیا اس کی جگہ پہ کام کریں کوئی نہیں کرتا سب سالے ڈبل ڈیوٹی مانگتے ہیں تو ڈیجی ہے ڈبل ڈیوٹی ایجنسی کے ساتھ چھوڑ چھڑ کے چلے جائیں گے نہیں نہیں پلیز پلیز ایسا مات بھولی پلیز تو کیا کروں آپ ایک کام تھیجیے آپ کل آکے پٹیل صاحب سے مل لیجیے پٹیل صاحب سے کہاں ملوں یہاں کیبن میں کہ وہاں ان کی ان کی جگہ پر دیکھئے بھاٹیا صاحب بھاٹیا نہیں پٹیل پٹیل ہوں میں جی پٹیل صاحب یہ فائل آپ کے سام میں رکھیے در دیکھ لیجی دیکھی ہے پانچ ہزار روپے ڈیپوزٹ ہے آپ کا چولا جی میں نے نیا لا کے جماع کر دیا گیس سیلنڈر دے دیا گیس کا پائک دے دیا دے دیا سب دے دیا فائل کے اندر لکھا آپ دیکھئے تو صحیح دیکھ لی ہے جلدی سے سائن کیجئے آپ میرے چیکیشو کیجئے چار میند میں چکر لگا رہا ہوں آپ میرا کام کیجئے کام تو کر دیا لیکن کیا کریں اپنی ڈاکٹر نے زیادہ کام کرنے کے لیے منہ کیا ہے کیا ہاں ابھی ابھی تو آپریشن ہوا ہے آپریشن تو پٹیل صاحب کا ہوا ہے باتیا صاحب باتیا صاحب بولو گے تو کام نہیں کروں گا پٹیل پٹیل ہوں میں سوری 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 پر آپ تو پٹیل کی ڈیوٹی کر رہا ہے تو طبیعت تو پٹیل صاحب کی خراب ہے آپ کی تھوڑے خراب ہے میں ایک دب ریل ڈیوٹی کرتا ہوں اگر پٹیل بیمار ہے تو میں بیمار ہوں لیکن اوپر سے دیکھتے ہیں تو آپ بلکل ٹھیک لگ رہے ہیں ارے اوپر سے ٹھیک لگ رہا ہوں لیکن نیچے سے تو میرا چیک میرا چیک اپ جی اگر بیمار پڑ گیا تو 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 دو باتیں ہو جائیں گی یا تو میں بیمار پڑوں گا یا میں بیمار نہیں پڑوں گا اگر بیمار نہیں پڑا تو ٹھیک ہے اگر بیمار پڑ گیا تو دو باتیں ہو جائیں گی یا تو میرا پھر سے آپریشن ہوگا یا پھر نہیں ہوگا اگر ہوگا تو کتنا خرچہ ہو جائے گا اگر نہیں ہوگا تو پھر وہی دبا دارو چلے گی یا پھر صرف دارو چلے گی اور اگر صرف دارو چلی تو جانتے ہو کہ دارو کتنی مہنگی ہو گئی ہے کتنے دوں پانچ سو رو پہ کیا آبی چیک بنا دوں گا اے دو ہزار رو پہ تو پہلے سے میرے خرچ ہو چکے ہیں اور ملنے کل ملا کے مجھے پانچ ہزار ہیں آرے تو پانچ سو رو پہ اور دے دو آرہ بھائی یہ کیس کا کنیکشن لینا اتنا بھاری نہیں ہے جتنا یہ کینسل کرانا بھاری پڑ گیا ہے مجھے یہ لیجئے اور دیجئے چیک آہ بس کال آ کے لیجئے کل ہاں کل تک ریڈی بھجائے گا اچھے ٹھیک کہ کال آتا ہوں پٹے لو ور چلو جاؤ اپنا اپنا کام کرو آرے بھاتیا جی بھاتیا جی کیا ہوا مسد دیلا جی آرے وہ میرے گیس کا کنیکشن آپ نے کینسل کر دیا ہے ہاں آپ کا چیک ریڈی ہے یہی تو یہ دیکھو چیک سائن کر لو اور لے جاؤ نے نے پہلے مٹھائی تو کھلاو آرے مٹھائی تو ہم لا چکے ہیں سر آپ سے پیسے دے دیجئے پیسے تو میں دے دوں گا پر یہ میرے گیس کا کنیکشن کینسل مد کیجئے کیوں وہ کیا ہے کہ میرا ٹرانسفر یہی واپس ہو گیا ہے کیا ہاں تو مدلب کنیکشن مت کاٹو نا آرے بھائی اب تو کٹ گیا ہے یہی تو 5,000 کر چیک بن چکا ہے تو اب میں کیا کروں گا تو نیا کنیکشن نے لو ہاں ایک کام کرتے ہیں یہ پانچ ہزار روپے کا چیک ہم لے دے اور آپ تو نیا سیلنڈر وچھولا اور پھر گیس دے دیں گے ہاں ایک سٹو اور ایک لٹر مٹی تیل ہر مائنے پری ایسا کیجئے آپ مجھے صرف سٹو اور مٹی کا تیل ہی دے دیجئے اور گیس نہیں چاہیے کیوں ہاں ایک سٹو اور گیا ہے تو یہ سرنگڑر کرنے کا چکر تو نیرے گا ہاں 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 ہاں